موسیقی سمندری طفان بیپر جوائے کراچی سے چار سو ستر اور تھکٹہ سے چار سو ساکھ کلومیٹر دور رہ گیا انڈی ایم اے کے مطابق طفان کا روح شمال مغرب کی جانب ہے ہوا کی رفتار ایک سو چالس سے ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا اور لہروں کی اچھائی تیس فٹ ہے طفان پنڈہ جون کیس سے پہر کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے گزرے گا آج اور کل تھکٹہ سجاول بدین تھرپارکر میپور عمرکوٹ میں آندھی اور بارش کا انکان سندھ کی سائلی پٹی گیٹی بندر گھوڑا باری شاہ بندر اور جاتی سے شہریوں کو انخلاع جاری وزیر ایال حسن مراد علی شاہ نے بتایا چالیس ہزار آٹھ سو میں سے چھہ ہزار سے زائد افراد منتقل ہو چکے تھٹہ بدین اور سجاول سے لوگوں کی منتقلی جاری رہی گی لوگ انتظامیاں سے تعاون کریں کراچے میں سمندری طفان کے اثرات نمایا شدید حبس کے بعد گردالو دھماوں کے جھکڑ مہکمہ موسمیات کے شہر میں سو میلی میٹر بارش کی پیش گوئی نصف گھنٹے میں کلاود گرست کے بائیس ساکھ میلی میٹر بارش کا خدشہ سمندر میں لہر بلند ہونے لگی سائل جانے والے تمام رستے بند چار سو پچاس امارت مغدوش قرار بل بورڈز ہٹانے کا کام جاری ہے رات گئے ودین میں کور کمانڈر کانفرنس کا ہنگامی اجلاس ڈی جی ڈینجر سندھ جی او سی اہدراباد اور سویل اکام کی شرکت مطالقہ اکام کی بریفنگ کور کمانڈر کا بروقت تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کہا کسی بھی صورت تمام کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے باگ فوج کے دستے طوفان سے نمٹنے کے لیے تائنات سمندری طوفان کے باعث بارتی گجرات مہاراشتر اور گوہ سمیت ساحلی علاقوں میں الارڈ جاری گجرات میں تیرہ سے پندرہ جون تک تیز آنڈھی کے ساتھ طوفانی بارش کا امکان مہاراشتر اور گوہ سمیت ساحلی علاقوں میں تیز ہواوں کے جھکڑ پروازیں منسوب کر دی گئیں درگر انصاف خواتین ونگ کی نحنما شبنم جہانگیر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار ذرائع کے مطابق شبنم جہانگیر غیر ملکی پرواز سے دبئی جا رہی تھی شبنم جہانگیر کا نام ایف آئی کی اس ٹاپ لسٹ میں موجود تھا وہ نمائی کو کراچی میں ہنگام آرائی کے خلاف درج ایف آئی آر میں بھی مطلوق تھی کراچی ٹرانسفورمیشن پلان فاج پاکستان کا ایک اور کامیاب سنگے میں آبی ریلوں کی ارناکاسی ویسٹ منیجمنٹ سٹی ٹرانسپورٹ پلان میں شامل غیر متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کر دی گئی منصوبوں کی تقویم سے شہرین کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کے منصوبے جون دو ہزار پچیس تک مکمل ہونے کا امکان کون بنے گا میر کراچی فیصلہ جمعیرات کو ہوگا حافظ نئیم اور مرتضی وحاب کے درمیان مقابلہ پیپلز پارٹی ایک سو چار جنرل نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر جماعت اسلامی ستاسی نشستوں کے ساتھ دوسرے تیریک انصاف تیمتالیس نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر کسی جماعت کے پاس میر منتخب کرنے کی سادہ اکثریت نہیں میر کے لیے ایک سو چورہ سی بودھ درکار ہیں بڑتی ہوئی مہنگائی علاج بھی نامکن بنا دیا دل بلڈ پیشر اور شوگر سمیت دیگر ادیاء کی قیمتوں میں ہوش ہوا اضافہ شہری علاج کرانے سے قاصر عدویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں چار فیصد تک گر گئیں برینٹ خام تیل کے سعودے دو اشاریہ نو پانچ ڈالر کمی کے بعد اکھتر اشاریہ آٹھ چار ڈالر فی بیرل میں ہوئے ویسٹ اکساب خام تیل تین اشاریہ پانچ ڈالر کم ہو کر سٹھ سٹھ اشاریہ ایک دو ڈالر فی بیرل آ گیا نو مئی کو ایک حملہ ہوا صرف تنصیبات پر حملہ نہیں تھا وہ تمام شہدہ کی فیملیز پر ایک حملہ تھا وہ پاکستان پر ایک حملہ تھا شدید مضمت کرتی ہو میں اس بات بھی شہدہ کی لوائقین کا نومائی کے دل سوز اس واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار لیفٹنٹ کرنل آمر شہید کی بیوہ کی سانح نومائی کے مضمت حوالدار طالب حسین کی بیوہ نے کہا ہمارے شہیدوں کی بہت بے حرمت ہی کی گئے شہدہ کی قربانیاں کبھی دائیگان نہیں جائیں گی ناقابل تسخیر ہیں ناقابل تسخیر ہیں اقبال کے اور قائد کے اقبال کے اور قائد کے ہر غاب کی تابیر ہیں نامور فنکاروں کے وفت کا جناح ہاؤس کا دورہ منفرد انداز میں اظہار اقیرت فنکاروں کا کہنا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شرپسندی کی گئی نامور کو برباد کرنے والوں کو بغیر کسی تاخیر کے قرار واقعی سزا دی جائے مودی نے ہندوستان میں مذہبی تقسیم کی گہری درار ڈال دیئے اقتدار کے لیے مودی نے ہندو اکثریت کو اقلیتوں کے سامنے لاکھڑا کیا بھارتی ریسٹ انسٹیوٹ سی ایس ڈی ایس سروے کے مطابق 68 فیصد ہندو مودی کو پسند جبکہ ستر فیصد مسلمان مودی سے نفرت کرتے ہیں بی جے پی کی کارکردگی سے انسٹھ فیصد ہندو مطمئن جبکہ ستاون فیصد مسلمان نالا ہیں بی جے پی کی اقتدار میں آنے کے بعد ہندو نواز پالیچیوں اور مسلم کچھ اقدامات سے مذہبی تقسیم مزید گہری ہو گئی امریکہ نے چین کی تنتالس کمپنیوں کو ووچ لسٹ میں ڈال دیا نو کمپنیوں میں پاکستان کا اشتراک ہے کمپنیوں کو قومی سلامتی کو خطرات کی وجہ سے لسٹ میں شامل کیا گیا کمپنیوں پر امریکی ایک سپورٹ حاصل کرنے پر پاوندی ہوگی قومی فاز بولار حسن علی کی کارنٹی کرکٹ پر دوان تھار بلے بازی چھتیس گندوں پر چوبہ ننز بنائے پانچ چکے اور تین چکے لگائے